میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی زلت پیش کر کے دعا ماغنا چاہتا ہوں اور اپنے سر سے اپنی عزت کیے اور سب سے کہتا ہوں دروشری پڑھو اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم سلی علی محمد و اول محمد کما تحب و ترضا او زاد جسن عصمانو کو بلند کیا یا من رب حساما بقدرته او رب جسن زمین کا فرش بچا ودخل ارض بمشیت او یا اللہ الفاظ موک گین میری بولانا وَخَلَقَ الْخَلَائِ قَبْ اِرَادَتِهِ اے وہ رب جسن سائی مخلوق مخلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ وَسْتَوَعَ الْعَرْشِ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ عرشوں پہ استعوا کیا جیسے تیری شان ہے اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ اے زمین کو بچھانے والے اللہ اے سورج کو نکالنے والے اللہ اے اندھیروں کو لانے والے اللہ اے اجالوں کو لانے والے اللہ اے ہواوں کو چلانے والے اللہ اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ اے حرن کے نافے میں مشک کو کرنے والے اللہ میرے شیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ کٹھے نہیں ہوئے ہوں گے آج کروڑوں کا مجمع آج کروڑوں مائے کروڑوں بڑے بڑیاں جوان مرد ہوتے بچے بچیاں سب تیری راب تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بٹے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ فقیر وقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں تو وہ فقیر ہے تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر کٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تجھ سے زد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنننے چاہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے ہمارا تکھڑا ہی ہے کہ آئی تیرا بیت اللہ بیران ہے میرے داڑے ہو میرے یا رب میں اکھیاں نالوے کے میری ہارے میری داڑ داڑے ہو میرے مولو کرونا نال تم مری جاؤنا ہے نا چہادت مل جائے گی باتی رکھر میں اب آدھا باتی نے محبوب دے دربار تے سلام پڑھڑا والا کوئی حکمت نہیں ہے اے میرے بہلے کہ کیا ہو گیا اے میرے بہلے کہ کیا ہو گیا یا اللہ یا اللہ کبھی ایک تاریخ میں شاہدی کوئی ایسے دنائے ہوں کہ تیرے گھر کا تو واف کرنے والا کوئی نہ ہو یہ کہ اب تو نراض ہو گیا نا یا اللہ ہم تجھے منہنے ہیں ہم زیرے تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں اِنَّسْ سَاجِدَ يَسْنُدُ فِي قَدْمَي الرَّحْمَانِ تیرے حبیب کا فرمان ہے ساجد اللہ کے یا اللہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے یا اللہ تو ہر قسم کی شکل سے پاک ہے ایمان لے جیسے تو اپنی ذات و صفات ہو ہیں تیرے گھر میں رونے میرے بولا کمالوں نے اٹھو گئی رونے عمر پہ نہیں جا سکتی تیرے معموم کی در پہ ایسی رونے کمتی تھی میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا یا رسول اللہ تیرم صدیق میرا سیاں دیر عباد حمد مصبت دیر عباد حمد مصبت دیر عباد حسن حسین دیر عباد علی فضو ہم نے یا رب بے کیوں گیا دوڑا کرونا آگیا یا اللہ یا اللہ تم اتنا ناراض ہوگے یا اللہ اس وقت مجھے یقین ہے کروڑوں کروڑوں ایمان والے اور یا اللہ مسلم نون مسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹے ہیں اور سارے ہی رو رہے ہوں گے میرے اللہ سارے ہی رو رہے ہوں گے یا اللہ اور تجھے رونا پسند ہی بہت ہے یا اللہ جیسے وہ کپڑا بیچنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے اے پسند کرو اے پسند کرو اے پسند کرو یا اللہ یہ پندرہ بیس کروڑ دو آنکھیں ہوں تو چاریس کروڑ آنکھیں بن جاتے ہیں کوئی آسوں ٹپکا ہوا پسند کرو کوئی آسوں ٹپکا ہوا پسند کرو آج ہم نے اٹھنا نہیں ہے تو جو منع کے اٹھ گئے کبھی ہے حقیقت منتظر ندرہ لباس بجا کہ حضور سجدے تڑپ رہے میری جمینے نیاز میں بے شک ہم گناہ گا رہے ہیں تو نے بلایا ہم نہ آئے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے رکا ہم نہ رکے تیری ہر حد کو توڑا تیری شریعت کو توڑا تیرے قرآن کا مزاک اڑایا ہم فرقوں میں بٹکے تیرے ممبر آگ برسانے تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول پھول مہکنے تھے وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے پر آئے ہون آئے بیٹھیں یا اللہ یہ میرے دیس کا میرے علاقے کا رواج ہے دس بارہ آدمی کسی ناراض کے دروازے پر بیٹھ جائے کہتاں میاں آئے بیٹھیں آئے ہون میاں تو معافی دے دیں یا اللہ یا اللہ میں بچ پت سے دیکھ سوں ہمارے ڈیروں پر لوگ ہتے تھے یا اللہ آج کروڑوں انسان تیرے ڈیرے پر آئے بیٹھیں یا اللہ تجھے کہہ رہے ہونجادی کہہ رہے ہیں تجھے کہہ رہے ہونجادی کہہ رہے ہیں اب تو ویسے ہی غریب ملک ہے یا اللہ تو انہیں بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیئے یا اللہ ان کی چیخیں نکلوا دیئے یا اللہ ایک چھوٹی سے جراسیم کے ساتھ جو نظر بھی لیا تھا انہیں سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا جنہیں غرور تھا اپنی ٹکنالوجی کا تو انہیں سب کے گھٹنے ٹکوا دیئے پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کہا ہے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں بے ہوشوں کے گرے تھے اور مدینی کی فضاؤں میں آپ کی آہ و بکا کی سرگوشیاں آج بھی میں وجود ہیں اور وہ عرفات میں آپ نے پانچ گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے تھی یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا نبیروں نے میٹ گیا تھا صاحبہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا آپ میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہے ہیں قصہ درد سناتے ہیں کہ ساز قاموش فریاد سے معمور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم میرے مالک ویسے ہی دو تین سو سال سے امت مصطفیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ برباد تھی یا اللہ خستہ حال تھی عزتیں پاہ مال تھی یا اللہ اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حال آخر یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کھٹی نہیں ہے یا اللہ بالدار ملکوں کو گست ہو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ہمارے تو حصفت حال بھی میرے مولا برباد ہیں یا اللہ ہمارے ڈاکٹر کیا امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہے انہیں میں نہیں پتا اب کیا کرنا ہے تم بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں ہمارے پرانے پرانے ہسپتال وہ بھی تھوڑے آجا یا اللہ آجا تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ مجھے پتا ہے لیکن تُو کہتا ہے جَا رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفَةً صَفَةً میں پاگل ہوں کہ تجھے بھولا تھا میں نے کفر کے فتوے بھی چھلے میں پھر بھی کہوں گا آجا آجا میرے آجا میرے اللہ آجا میرے اللہ آجا میرے اللہ آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما تمام اہل مذاہب پر رحم فرما جتنے دھرم والے ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ ہمارے انسان انسانی بھائی ہیں وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہیں آدم کی اولاد جو تُو نے فیصلے کر لے آگے کر لے یا اس آفت کو ہٹھا دے اس آفت کو ہٹھا دے ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں نہ ہسپتہالیں نہ نکٹر ہیں نہ سڑکیں ہیں ہمارا ستر فیصہ طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے مہرے بھولا پتہ ہی کچھ نہیں ہے مہرے بھولا میرے بھولا تجھے تیرے محبوب کی ان آنہوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کہاں پڑھتا تھا تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے ان آنسوں کو واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بیٹا تھا یا میرے حبیب کیا سو پوچھ کے ہم آئے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں امت کے لیے یا اللہ آج میں ایک ادنا مسلمان میں مسلمان ہوں میں تیرے محبوب کا امت ہوں میرا اور کوئی تعرف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں صرف امت محمد کا ادنا فرد ہوں میں لا الہ الا اللہ اللہ وحمد الرسول اللہ میں امت ہوں مجھے تجھ سے پیار ہے تیرے نبی سے پیار ہے تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے مہاد المومنین میری ماں ہیں ان کی بیٹیاں میری ماں ہیں حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھڑک ہیں تیرے نبی کی آنکھوں کے طارے ان کے نوازوں سے اہلِ بیت سے مجھے میں ان کا مراسی ہوں میرا پاس کچھ ہوں کچھ ہوں نہیں ہے بس میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے تیرے محبوب کے گھرانے سے آواز آئے سے تارک جمیل تھڑا میرا سی آجاوے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے مولا میں امتی ہوں میں نے ہسا چالیس سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں میں امتی ہوں ہم امتی ہیں ہماری اور کوئی پہچاٹ نہیں ہم امتی ہیں اوہ اللہ کے واسطے مان جاؤ اوہ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو اختلاف کرو جھگڑے نہ کرو اختلاف کرو نفرت نہ کرو اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار کرو اختلاف کرو ممر میں بیٹھ کے گالیاں تو نہ بکو وہ کیا کر رہے ہیں یا اللہ اے ہمارے اللہ میں تمام ممالک اسلام کی لئے تمام غیر مسلم ممالک کے افراد کے لئے امریکہ شمالی والے جنوبی والے کریبین کنٹریز والے سینڈرل امریکہ والے دائیں بائے جزیروں میں رہنے والے یورپ کے والے یورپ کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ ایشیا میں رہنے والے ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے یا اللہ اسریلیا اسریلیا کے جزیروں والے سمندر میں رہنے والے کشتوں میں رہنے والے گدھوں پر چلنے والے کاروان میں زندگی گزارنے والے یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے ہر پیشے والے ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ حزت میں آفیت مانگتا ہوں سلامتی مانگتا ہوں اور اپنے دیس کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتے یہ دیس مجھے پیارا ہے میرے بھولو میری ماں ایسی مٹی میں دفن ہے میرا باپ میرے دادا میرا پڑ دادا میری بیس نفلے پچاس یا دفن مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے بھجی اس کو تباہ کرنے والے یا اللہ اچھی نہیں لگتا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالت سے توبہ کرتا اپنی حرام خوری سے توبہ کرتا یا اللہ تو نے ہمیں کچھا حکمران دیا ہے نیک صیرت ہے دیانت دا ہے میں نے دی اس کی مدد فرما اور میں نے مدد فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما اس کو اچھے خیخہ مشیر عطا فرما یا اللہ میں تجھے گواہ بنا میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں لگی میں نے اپنے دین کو نہیں بیچھا میرے مور یا اللہ میں نے اپنے کوئی یقین کی میرے در تکبر نہ جائے بس ایسی ہی کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ تیری عزت کی قسم تیری جلال کی قسم تیرے حبیب کے آنسوں کی قسم میں نے اپنے دین کو نہیں بیچھا میں نے سوائے ایک کب چاہے کہ اس کے علاوہ میں کوئی روادار نہیں ہو لیکن تو نے ہمیں ایک دیندار محنت والا حکمران دیا ہے عمران خان کی شکل اس کی حفاظت فرماؤں ہمارے فوجوں کی حفاظت فرماؤں تو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوا اس کی حفاظت فرماؤں ہمارے یہ نفوز کا چیف تو نے بہت عالی دیا ہے نیول چیف بہت عالی دیا ہے ہمارے یا اللہ ہم پولیس کو یہ ساری عوام گالیاں تو نکالتے ہیں یا اللہ مجھے دن پر رحم آتا ہے تھوڑی تھوڑی دن خواہوں پر سارا دن ڈیوٹیاں دیتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں دکے بھی کھاتے ہیں اللہ تمام تم قاتب امت میرے دیس کے کو چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے اے آروائی والوں کو جزای خیر عطا فرما اللہ اس کے علاوہ میں ان سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان سے ایک پائی کا روادار نہیں ہوں انہوں نے میرا پیغام اپنی سکرین سے دنیا تک کسی کہاں سمکت تو فیل میری بھی بخشش کرتی میری گھر باہر اہلی حال کی بخشش کرتی کامت کے دن سے مجھے یہ نہ کیا رہا دوسرے یا کاری یہ لئے کرسا ساتھ دفع ہو جا جا بھی یہ تک کی دے جا بھی یہ سنا بھی یہ تک کہ انہوں سنا بھی یہ میرے مولا ربنا ظلمنا انفسنا امر کن کے ساتھ کن اور فیہ کون کر دے کن اور فیہ کون کر دے یا اللہ اتنے آسوب ہیں ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی کترہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے برہ صغیر کو نجات دے دے وسط ایشیا کو نجات دے دے امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجات دے دے یا اللہ ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے روح ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے یا اللہ جیسے تُو نے ایک ہوا سے جراسیم کو پھیلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراسیم کا نشان امٹا دے اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بین بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما ہمارے دیس کی حفاظت فرما ہمارے حکومت کی حفاظت فرما ہماری فوجوں کی پولیس کی حفاظت فرما ہمارے جا اللہ سرکاری محمجات کی حفاظت فرما ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے تاجروں زمیداروں کی حفاظت فرما ہمارے میڈیا کی بھی حفاظت فرما ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا یہ ہمارے بادامی کو بھی جزای خیر اطاف فرما جو ذریعہ بنا ہے اور یہاں جو عمل آیا ہے جو واسطہ بنے ہیں میں سب کا نام تو نہیں جانتا لیکن یہ میرے گھر میں میرے مئمان بیٹھ ہیں ان کو بجنور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور کل قیامت کے دن ہم سب اپنے حبیب کے حوض کوسر کا جام نصیب فرما اور یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے اور اس کو مزید بڑھنے سے بچا لے اور جو باقی مریض ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرما جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کو جنت نصیب فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما وصل اللہ تعالی لنبی القریم وصل اللہ تعالی لنبی القریم تقبل مننا بجا حبیب القریم وصل اللہ تعالی لنبی القریم آمین